موسیقی نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہے وطن واپس بھیجا جائے حکومت نے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا مطن میں کہا گیا کہ نواز شریف کی زمانت کے مدد ختم ہو چکی ان کو واپس بھیجا جائے تاکہ اپنی سزا مکمل کر سکیں خط پنجاب حکومت کی سفارش پر وزارت خارجہ کے ذریعے لکھا گیا موسیقی کرونا وائرس کے خلاف جنگ سندھ کابینہ نے دس کروڑ روپے کے فنڈز منظور کر لیے وزیر اعلی مراد علی شاہ کا کہنا ہے جو لوگ ایران سے آئے ان کے بچے سکول جاتے تو مسئلہ مزید بڑھ جاتا آئیسولیشن تیرہ مارچ کو مکمل ہو جائے گی پھر سکول کھل جائیں گے ادھر اسلام آباد میں تین سو بستوں پر مشتمل جدید کیورنٹائن سینٹر قائم کر دیا گیا خیراجی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور ائرپورٹ پر جدید سکینرز بھی نصد خیبر پختون خواہ میں بھی کرونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات ملدیاتی ملازمین کے بائیومیٹرک کے استعمال پر پابندی ملازمین آپس میں گلے بھی نہیں مل سکیں گے گلگت ملتستان میں تعلیمی ادارے سات مارچ تک بند رکھنے کا اعلان امتحانات ملتوی، پاک افغان چمن بارڈر کی بندش کاج دوسرا روز تورخم بارڈر پر سکریننگ کامل جاری ادھر کرونا کے تصدیق شدہ پانچ میں کیس خاتون مریض کی حالت خطرے سے پا وزیراعظم کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس معاملے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کی کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ کابینہ میں اس پتالوں کے معاملات صوبوں سے لے کر وفاق کو منتقل کرنے کا فیصلہ ہوگا نچکاری کمیٹی کے 25 فروری کے فیصلوں کی توصیق بھی کی جائے گی محلق کرونا وائرس کا دنیا بھر میں پھیلاو دنیا بھر میں 31 سو سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے چین میں مزید 31 افراد حلاق ایران میں 66 اٹلی میں 52 امریکہ میں 8 فرانس میں 4 افراد دم توڑ چکے جان لیوہ وائرس سے اب تک 90 ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں سعادی عرب اردن تیونس اور سنگال میں بھی ایک ایک کیس سامنے آ گیا ادھر چین میں 48 ہزار سے زائد کرونا مریض سہت کیا امن کا راستہ آسان نہیں ہوتا افغان صدر قیدیوں کے تبادلے پر فراک دلی سے غور کریں یہ ماحول کو سازگار بنانے میں معون ثابت ہوتا ہے مزور خارجہ شاہ محمد قریشی کاشرف گنی کو مشفرہ کہا مذاکرات کے عامر میں بھی مشکلات تھیں امریکہ گاہے بگاہے افغان صدر کو اعتماد میں لیتا رہا ہے اب معاہدے سے پیچھے ہٹنے کا مطلب عوام کی توقعات پر پانی پھیرنا ہے سیاستدانوں کی انوکھی کے فائد شعاری پڑے کی عوام پر بھاری ارکان پارلیمنٹ کے لیے مراد خاموشی سے منظور اہلے خانہ بھی مفت وضائی سفر کریں گے سفر نہ بھی کیا تو مساوی رقم آٹھ لات پچھتر ہزار روپائے کا واؤچر وصول کر سکیں گے وفاقی کابینہ نے میمبرز اور پارلیمنٹ تنخواہوں اور علاونسز ترمیمی بل دوہزار بیس کی منظوری دے دی پارلیمنٹ سے بھی منظوری لی چاہے گی خزانے پر تیس کروڑ روپائے کا بوجھ پڑے گا جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت احتساب عدالت کا تین ملزمان کو اشتہاری قرار دے کر جائدات ضبط کرنے کا فیصلہ نیب نے یونس کے دوائی آزم وزیر اور حاجی حارون کی جائدات ضبط کرنے کی استعدا کی تھی ادھر پاک لین ریفرنس میں آصف زرداری پر فرد جرم کے لیے پچیس مارچ کی تاریخ مقرر عدالت پچیس مارچ کو تمام ملزمان کو حاضر ہونے کا حکم جاری کر دیا رانہ سناؤلہ نے نیب کے نوٹیسز کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست میں موقف اپنایا کہ جو میں نیب کو تحقیقات کا حکم دینے کا اختیار نہیں نیب کے نوٹیسز کو کل ادم قرار دیا جائے رانہ سناؤلہ کی درخواست پر کل لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ سامات کرے گا چیئرمن فشرمن کوپریٹیف سوسائٹی حفیظ عبدالبر کے گھر پر حملہ آور ہونے کا مقدمہ پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول نے زمانت قبل از گرفتاری کرانی کراچی کے سیشن عدالت نے نبیل گبول اور فیروز علی گابا کی چادہ مارچ تا کبوری زمانت منظور کر لی نبیل گبول کے خلاف گزشتہ روز حفیظ عبدالبر کے گھر گھسنے اور ملازمین پر تشدد کا مقدمہ درچ ہے کراچی سے دعا اور بسمہ آگواہ کیس میں اہم پیش رفت پولیس کو اہم شاہد مل گئے مغوی لڑکیوں کو کماری میں واقعی ایک بیلڈنگ میں رکھا گیا تھا گراؤن فلور پر موجود سیل سے پولیس کو بڑی تعداد میں شاہد بھی مل گئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں تیز لاہور وحدت روڈ پر موجود اکیڈمی میں طالب علم کی پورسرار ہلاکت سیکنڈ یئر کے طالب علم نائم کی لاش اکیڈمی کے باتھروم سے ملی موٹر سائیکل اکیڈمی میں ہونے کے باوجود انتظامیاں لاعلم رہی لاش ملنے کے بعد موت کی وجہ ہارٹ اٹیک قرار دے دی لاش سے نکلنے والے خون نے کئی سوالات کھڑے کر دی ہے پولیس کا کہنا ہے تحقیقات جاری ہیں وجوہات کا تعین پوسٹ بارٹم ریپورٹ کے بعد ہوگا میچ اس کی ہار لاہور کلندرز کی پہلی فتح کی تراش لاہور کلندرز آج اپنے ہوم گراؤنڈ پر گلیڈیٹرز کے مدد مقابل ہوں گے کذافی سٹیڈیم میں میچ شام سات بجے شروع ہوگا لاہوریوں کا لاہور کلندرز کو پسلی شکست بھلا کر جیت کے جذبے کے ساتھ ادھر ایونٹ میں کمنٹری کرنے والے گرینٹ ایلیٹ عزر علی اور پکر عالم کے سندھی اور بلوچی گانے کے ڈب میچ نے دھوم مچا دی